بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ شیئر کی ہیں اور آپ کو بتایا ہے کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزرے کا کوشش وہاں پہ تھی کہ یہ بھی آپ کو بتانے کی کوشش کی جائے کہ کس طرح سے آپ نے جو خوشیاں ہیں ان کو مزید دوبالہ کرنا ہے اور جو خدا نخص تھا کچھ مسائل ہیں ان سے آپ نے کس طرح نمٹنا ہے آج اگر میں بات کرتا ہوں تو پیٹ یعنی سومبار کا دن ہے تیرہ جماعتی سانی 1443 ہجری ہے اس بھی حوالے کے بات کرتے ہیں تو سترہ جنوری 2022 ہے اور پنجابی حوالے کے بات کرتے ہیں تو چار ماہ کے 2018 بکر میں ہے بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے ستاروں کی جانب جو آپ کی ستارے ہیں اور ہمارے بھی ستارے ہیں جیسے آپ ہمارے ستارے ہیں پہلا ستارہ ایریس یعنی برج حمل ہے تفصیل سے ذکر ہوگا کہ آج آپ کا دن کیسے گزرے گا تناسب بھی بتائیں گے آپ کو لکی نور لکی کلر کا بھی حوالہ دیں گے اور مختصر پورا سر بھی انداز بتائیں گے یعنی شمسیر کمری دونوں لحاظ سے آج آپ کا دن ڈسکس کریں گے برج حمل یعنی ایریس والو آج اچھے فوائد حاصل کرنے کے لیے بزرگوں کو اپنی جو اضافی طوانائی ہے اس کا مصبت استعمال کرنا ہوگا اپنے اخراجات پر آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا اور کوشش کیجئے گا کہ اپنے روز مرہ کے خرچ کو زیادہ نہ بڑھا دیجئے جو نورمل چل رہا ہے اس کو چلیں اس کو لے کے چلئے گا اور بلکہ اس کو بھی کنٹرول کرسکیں تو کیجئے گا علم کے لیے آپ کی پیاس نئے دوست بنانے میں آپ کی مدد کرے گی گوڈ آپ محبت کرنے کے موڈ میں آج نظر آتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو کافی مواقع بھی محیسر ہوں گے آپ کچھ اہم معاملات سے جس طرح نپٹتے ہیں کچھ شریککاروں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہیں پرسند نہیں آتی لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو آپ کو یہ نہ بتائیں یعنی کچھ ایسی مخالفت ہیں کہ جو خود اور یہ لیکن اس کا اظہار نہیں کیا جا رہا اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ نتائج آپ کی امید کے مطابق اچھے نہیں ہے تو وہ سمجھداری اس میں ہے کہ منصوبوں کا اپنی جانب سے جائزہ لیجئے اور ان میں ترمیم کر لیجئے آج آپ کی شریک کے حیات آپ کو بچپن کا وقت اور بچپن کی شرارتیں یاد علائیں اور اس کا کیا مطلب ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا ون یعنی ایک رہے گا اورنچ اینڈ گولڈ آپ کے لگے کلر رہیں گے صحت آپ کی ساٹھ فیصد بہتر نظر آتی ہے دولت آپ پر ساٹھ فیصد نشاور نظر آتی ہے خاندانی معاملات سو فیصد بہتر نظر آتے ہیں محبت کے معاملات بھی سو فیصد بہتر نظر آتے ہیں اور کوروبار کے اگر بات کرتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ چالیس فیصد بہتر ہوگا معاملات اور ملاسمت کے بھی سو فیصد کی آپ کے جو ازدواجی تعلقات ہیں وہ بھی انشاءاللہ بہت اچھے بہتر نظر آتے ہیں اور انشاءاللہ سیچوئیشن اوورال بھی بہتر رہے گی اب ہم اگر بات کر لیتے ہیں تھوڑا سا کملی لحاظ سے اور ذکر کر لیتے ہیں کہ مختصر پورا سر سیگمنٹ میں آپ کا آج کا دن جو ہے وہ کیسا گزرنے والا ہے تو برج حمل سیارہ مریخ ہوتا ہے آپ کا 21 مارچ سے 20 اپریل کے دوران آپ کی تاریخیں پیدائش ہوتی ہے آج تھوڑا سا آزمائش کا دن بنا ہوا ہے اور کئی کاموں میں رکاوٹے ملنے کا بھی اندیشہ ہے اس لیے بہت کی صبر و تحمل سے کام لینے کی آپ کو اشد ضرورت ہے اور ان مسائل کا حل جو ہے وہ صرف اور صرف صدقہ دینا اور صدقے کا سہارا لینا ہی ہے تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جا ہوگا دوسرا ہمارا سیطارہ ہے برج سور جسے ٹورس بھی کہتے ہیں سیارہ زہرہ ہوتا ہے 21 اپریل سے 20 مئی کے دوران آپ کی تاریخیں پیدائش ہوتی ہیں آپ کی اگر ہم تفصیل سے بات کر لیتے ہیں کہ آج کا دن آپ کا کیا کہتے ہیں تو انتہائی جو اثر دار ہیں اثر اور سوخ والے لوگوں کی بات ہو رہی ہے ان کی مدد آپ کو زبردست اخلاقی قوت عطا کرے گی اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اپنی بیوی کے ساتھ پکنک پہ جانے کے لیے ایک بہت اچھا دن ہے یہ نہ صرف آپ کا موڈ بدلے گا بلکہ آپ کے درمیان موجود جو غلط فہمیاں ہیں وہ بھی دور کرنے میں آپ کی مدد کرے گا کام کا دباؤ بڑھانے کے سبب کچھ ذہنی اتھل پتھل اور اس طرح آپ جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے دن کے اگلے حصے میں آرام کیجے گا اپنی نوکری سے چپ کے رہیے گا اور آج جو ہے وہ آپ کو دوسروں پر بھروسہ نہ کرنے کا جو ہے وہ مشورہ دیا جا رہے ہیں سلا دیا جا رہی ہے تو اس کا خیال رکھے گا اس کے علاوہ تھوڑا سا جو اتیاط مزید کرنے کی ضرورت ہے ازدواجی تعلقات کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو شریکہ آیات ہیں ان کی طبیعتہ تھوڑی سی نساتھ رہ سکتی ہے تو ان کا آپ کو خیال رکھنا ہے لیکن نمبر نو رہے گا آپ کا ریڈن محرون لکی کلر رہیں گے صحت کی بات کرتے ہیں سو فیصد بہتر رہے گی دولت بھی سو فیصد آپ پہ نشاور رہے گی خاندانی معمولات سو فیصد بہتر رہیں گے بیس فیصد آپ کی دولت آپ کا ساتھ دے گی بیس فیصد ہی کاروبار آپ کا ساتھ دے گا اور بیس فیصد ہی آپ کے جو ازدواجی زندگی ہے وہ بھی آپ کا انشاءاللہ سادیتی آج نظر آتی ہے جب ہم مختصر پورا سر انداز میں آپ کا آج کا دن دیکھتے ہیں تو ایک دن اور صبر کر لیجئے آپ بھی اور آپ کا ذائع جو ہے وہ انشاءاللہ کھلنے والا ہے آج کا دن یا آج کے دن جو ملے وہ خاموشی سے رکھ لیجئے گا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور جلد بازی سے ہرگز کام نہ لیجئے گا اور دل کے محملات بھی خاص طور پر کابو میں رکھئے گا جو کہ سب سے زیادہ میرے خیال سے ضروری ہیں جو ساری زندگی ہی کابو میں رکھنے چاہیے اگرہ ستارہ برج جوزہ ہے تیسرہ ستارہ ہے سیارہ آتارد ہوتا ہے اکیس مئی سے بیس جون کے دوران آپ کی تاریخ پیدائش ہوتی ہے ہم اگر بات کرتے ہیں تفصیل سے کہ آج کا آپ کا دن کیا کہتا ہے تو جوزہ والوں کوئی دوست آپ کی روشن خیالی اور قوت برداشت کا امتحان لے سکتا ہے خیال رکھئے گا کہ اپنی قدروں کو اس کے آگے نہ جھکنے دیں اور ہر فیصلے میں اقلیت پسندی سے کام لیں آپ کے کارڈز پر کسی مذہبی مقام یا کسی رشتدار کے ہاں جانے کا امکان دکھائی نظر آ رہا ہے دکھائی دیتا ہے آج آپ محبت کی اپنی جو میٹی سی زندگی ہے اس میں وجدان کے مسالے کا لطف اٹھائیں گے یعنی کھٹی میٹی سی محبت کی زندگی جو ہے وہ ایک نئے موڑ پہ آنے والی ہے آج آپ کو آپ کی متواتر سخت محنت کا صلح بھی ملتا انشاءاللہ نظر آتا ہے اس بات کا خاصا امکان ہے آج کے آپ کے اطراف کے لوگ آپ کے رشتے میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کریں گے اس دواجی رشتے کی بات کر رہا ہوں تو باہر کے لوگوں کے مشورے پر عمل نہ کیجے گا اپنی رشتے کو بچائیے گا اور ویسے بھی باہر کی وجہ سے گھر کے معاملات تو خراب نہیں کیا جاتے لیکن سیون یہ نسات رہے گا کریم ان وائٹ لکی کل رہیں گے صحت ساٹھ فیصد ساتھ دے گی دولت سو فیصد ساتھ دے گی سو فیصد خاندانی معاملات بہتر رہیں گے اسی فیصد محبت آپ میں نشہور نظر آتی ہے ساٹھ فیصد کاروبار اور ملازمت کے معاملات بھی بہتر نظر آتی ہیں اور اسی فیصد آپ کی جو ازدواجی زندگی ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کا ساہ دیتی نظر آتی ہے اور یوں مختصر پھر اثر انداز میں اگر آپ کو بتانا چاہوں برجہ اثر ہمارے جوزہ والو کہ جادو ٹونا وغیرہ تو آپ پہ نہیں ہے مگر کچھ اثرات ایسے بھی ہوتے ہیں اگر آپ سمجھیں تو کہ جن کی وجہ سے آپ کو بندش وغیرہ کا سامنا ہو رہا ہے مطلب ستاروں کے اگردش بھی تھوڑی سی جو ہے وہ تنگ کر دی ہے اس میں ضروری نہیں کہ جادو ٹونا ہو تو احتیاط یہ کیجئے بلکہ وظیفہ یہ پڑھ لیجئے کہ صبح و شام آپ سورہ قلم کی آخری دو آیات پڑھنا شروع کر دیجئے اور اس حوالے سے میں بتایا بھی کرتا ہوں کہ یہ انتیس میں پارے میں دوسری صورت ہے سورہ قلم اور اس کی آخری دو آیات یعنی دوسری رکوع کی آخری دو آیات یہ پہلے ربا کی بھی آخری دو آیات ہیں سورہ جو انتیس میں پارے ہوں اس کی تو یہ بڑھئے گا انشاءاللہ سب آسانیاں ہو جائیں گی برج سرطان چوتھا ستارہ ہے سیارہ چاند ہوتا ہے آپ کا 21 جون سے 20 جولائی کے دوران آپ کی تاریخ پہ دائش ہوتی ہے آج اگر ہم آپ کی تفصیل سے بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ فکر اور تناؤ صفائی کو برقران رکھنے کے لئے کنفیوزن اور علچن سے گریز کی جائے گا خاندان سے یا خاندان میں صحت سے متعلق مسائل کے تحت پیشگی تیار کردہ سفر کا پروگرام ملتوی ہو سکتا ہے آج آپ اپنے محبوبہ کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ہم اہنگ ہوں گے یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو محبت ہو گئی ہے اور اپنے آس پاس ہونے والی چیزوں کبھی خیال رکھیے گا ہو سکتے ہیں آج آپ کے ذریعے کیے جانے والے جو کام ہیں اس کا کریڈٹ کوئی اور لے جائے پرفیشنلی بات کروں کاروور کی ملازمت کی تو احتیاط کی جائے گا شادی شدہ جوڑے ساتھ رہتے ہیں لیکن وہ ہمیشہ رومیس یا رومنٹک نہیں ہوتے اور یہی جو ہے وہ آج آپ ایکسپریئنس کرنے والے ہیں اور آج کے دن واقعی بہت رومنٹک بہت رومنٹس والا ہوگا لگی نمبر دو یعنی ٹور رہے گا سلور ان وائٹ آپ کی لکی کلر رہیں گے صحت آپ کی بیس فیصد ساتھ دے گی دولت سو فیصد آپ کا ساتھ دیتی نظر آتی ہے بیس فیصد ہی آپ کے خاندانی معاملات بہتر نظر آتے ہیں اسی فیصد محبت آپ کا ساتھ دیتی نظر آتی ہے بیس فیصد آپ کا کاروبار یا ملازمت ساتھ دے گی اور اسی فیصد ہی آپ کی جو ازدواجی زندگی ہے وہ بھی آپ کا ساتھ دیتی آج نظر آتی ہے سو موار کے دن ہمارا اگلا ستارہ بلکہ اس سے پہلے مختصر پورا سر میں سرطان والوں کے لئے کہنا ہے کہ نوکری پیشہ افراد کے لئے اچھا دن ہے مگر ایک اور بھی خوشخبری جو ہے وہ یہ ہے کہ من پسند جگہ پر تبادلیوز رکی کے امکانات بھی روشن ہیں اور جو لوگ روزگار کی تلاش میں ہے ان کے لئے بھی آج خوشخبری ہے جو آپ کو تھوڑی سی اعتیاد کرنے کی ضرورت ہے وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں تو وہ کچھ لوگ ذہن میں ضرور رکھیے گا جو اس طرح کی سیچوئیشن کا سامنا کر رہے ہوں برجے ازد اگلا ستارہ سیارہ شمس ہوتا ہے آپ کا اکیس جولائی سے اکیس آگست کے دوران آپ کی تاریخ پیدائش ہوتی ہے ہم پہلے تفصیل سے بات کر لیتے ہیں کہ آج کا دن آپ کا جو ہے وہ کیا کہتا ہے صحت کے معاملے میں یہ وقت اچھا نہیں ہے آپ کی اس لئے کچھ بھی کھانے سے پہلے آپ کو اعتیاد کرنا ہوگی اثردار یعنی اثر الرسوخ والے لوگوں اور اہم لوگوں کے ساتھ تعلقوں بہتر بنانے کے لئے سماجی تقریبات میں جو ہے وہ شرکت بہترین رہے گی آپ کے لئے یہ اچھا موقع ہے آپ کے لئے البتہ جو اعتیاد کرنی ہے بلکہ بہت ہی غلط بات ہے کہ لڑکیوں کو چھر چھاڑ ان کے ساتھ سے گریز کی جئے گا خاص طور پر ایسی تقریبات میں اور ویسے بھی یہ زندگی میں بھی اس طرح کی حرکتوں سے توبہ کرنی شاہیے آپ کے پارٹنرز معاون اور مددگار ثابت ہوں گے کاروباری لحاظ سے یا ملازمت کے لحاظ سے ازدواجی لحاظ سے بات کریں تو موڈ خراب ہونے کی وجہ سے آپ کو برہمی کا احساس ہو سکتا ہے موڈ کس کا خراب ہونے کی وجہ سے آپ کا موڈ خراب ہونے کی وجہ سے اپوزٹ سائیڈ سے آپ کو جو ہے وہ برہمی فیس کرنے پڑ سکتے یا پھر ان کا موڈ حراب ہونے کی وجہ سے کچھ سیچوئیشن جو ہے وہ آپس میں ہو سکتی ہے جی لیکنی بر نو یعنی آٹھ نائن رہے گا ریڈ این مرون آپ کے لئے کے کلر رہیں گے صحت بیس فیصد ساتھ دے گی دولت سو فیصد ساتھ دے گی سو فیصد خاندانی معاملات بہتر رہیں گے بیس فیصد محبت بھی ساتھ دے گی اسی فیصد آپ کے کاروبار کے معاملات بہتر رہیں گے اور بیس فیصد ہی آپ کی جو ازدواجی زندگی ہے وہ بھی آپ کا ساتھ دیتی آنچ ایسچ نظر آتی ہے جو کہ اچھی چیز ہے اور اگر مختصر پر اثر میں وجہ کیا ہے کہ عزت خراب ہو سکتی ہے اگر دوستیوں یاریوں سے دور رہیں گے تو عزت خراب نہیں ہوگی اور شرارتی لوگ ان دنوں خاموشی سے چونکہ آپ کی نگرانی بھی کر رہے ہیں اور موقع دیکھ کر وہ وار کر سکتے ہیں جس سے بچنا کے لئے آپ کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے گڑو گیا بوجھے سنبلہ چھٹا سیارہ سیارہ آپ کا اتارت ہوتا ہے بائیس اگس سے بائیس ستمبر کے دوران آپ لوگوں کی تاریخ پیدائش ہوتی ہے اگر میں مختصر انداز میں آپ کو بتانا چاہوں کہ آج کا دن آپ کا جو ہے وہ کیا کہتا ہے سوری تفصیل سے تو کچھ ایسا ہے کہ آج آپ میں سے چند لوگوں کو زبردستی اہم فیصل لے کرنے کے لئے مجبور کیا جا سکتا ہے جو آپ کے لئے تناؤ سے پور ہوں گے اور نروس آپ کو کر سکتے ہیں اخراجات بڑھ سکتے ہیں لیکن آمدنی میں اضافہ جو ہے وہ بلوں کی ادائیگی یا اخراجات کو جو ہے وہ حل کرنے میں یا بیلنس کرنے میں معاون ثابت ہو جائیں گے ایک پرانا رابطہ جو ہے وہ آپ کے لئے کچھ مسائل پیدا کر سکتا ہے تو دھیان رکھئے گا کہ آپ کا جو رومانوی پارٹنر ہے وہ آپ کی خوش آمد کر سکتا ہے اچھا وہ کہہ سکتا ہے کہ جی مجھے اس دنیا میں آپ نے تنہانی چھوڑنا ہے something like that تو یہ اپنے جذبات کے اظہار اور تخلیقاتی جو پروجیکٹس ہیں کام کے لحاظ سے ان پر کام کرنے کے لئے بھی اچھا وقت ہے ایسی تبدیلیاں کھیجے گا جو آپ کی ظاہری حییت کو بھی بہتر بنائیں اور متوقع جو پارٹنرز ہیں ان کو آپ کے طرف جو ہے وہ کھینج کر لیا پروفیشنلی میرے خیال سے فوکس کرنے کی ضرورت ہے باقی ساری نیگیٹیوٹیز جو ہیں وہ ضائل ہو جائیں گی آج آپ اپنی شریکہ عیاد کے مدد سے اپنے زندگی کی تمام سختیاں بھی بھولتے نظر آتے ہیں اچھی چیز ہے جی لکی نمبر سیون ساتھ رہے گا کریمن وائٹ لکی کلر رہیں گے صحت بیس فیصد ساتھ دے گی چالیس فیصد دولت ساتھ دے گی بیس فیصد خاندان ساتھ دے گا سو فیصد محبت ساتھ دے گی سو فیصد کاربار ساتھ دے گا اور سو فیصد ہی جو ہزتواجی زندگی ہے وہ بھی بہتر نظر آتی ہے پنپتی اگر مختصر پورا سر میں بتانا چاہوں تو آج جس مسئلے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی امید تو ہے کہ انشاءاللہ اس کا بندوبست ہو جائے گا اور گھر میں بھی جاری جو ٹینشن ہے اب جل ہی ختم ہوتی دکھائے دی رہی اور اگر بتایا جائے ایک جملے میں تو انشاءاللہ اوورال آج اچھا دن ہے سبسکرائب کیجئے گا